اسلام علیکم ویورز کیا حال چالیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ آپ کے سامنے جو رکھا ہوا ہے سمجھ تو گئے ہوں گے آج میں کیا بناؤں گی اگر نہیں سمجھے تو میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ آلو بوائل کیے ہوئے جس کو میں نے میش کر دیا ہے اور یہ آلو کی بھجیاں بنائی تھی جو میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تو یہ میں آلو کی جو ٹکیاں بناؤں گی میں اس میں ڈال لوں گی تو یہ سارے مسالے پڑے ہوئے ہیں میں اس میں ڈالوں گی پھر آلو کی ٹکیاں بناؤں گی جس کو جتنا تیکھا پسند ہے ہلکا پسند ہے جتنا جس کو جو ٹیسٹ پسند ہے اس طریقے کے مسالے اس میں ڈال سکتا ہے تو میں یہ مسالہ بناؤں پھر آگے آپ کو پھر بھی یہ ہم مسالے اس میں انکلیوٹ کر رہے ہیں تو یہ لال مرچ اس میں ڈال دیئے تھے ہم نے یہ دھنیا آدھا آدھا چمچ اور یہ زیرہ دو چٹکی اور یہ بھجیاں ہم اس میں ڈال دیں گے سارا مکس کر دیں گے اس میں ڈال کے یہ سارا ہم مکس کر دیں گے اور اس میں نمک میں نے ڈالا ہے اپنے حساب سے جس کو جتنا نمک چاہیے حضبی ٹیسٹ وہ اتنا ڈال سکتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے یہ یہ ہری میچ اس میں کٹ کے ڈال رہی ہوں چھوٹی چھوٹی باریک باریک موٹی نہ ہوں کیونکہ وہ اچھی نہیں لگتی ہے باریک ہوتی ہے تو پھر وہ صحیح لگتی ہے چلیں جی یہ ہمارا مکسر بن کے تیار ہو گیا ہے تو ہم اب اس کے لڈو بنائیں گے آلو کے لڈو اس کے بعد ہم ٹکیاں بنائیں گے یہ ہمارے لڈو بن گئے ہیں آلو کے اور یہ آلو رکھتی ہے میں نے گرم ہونے کے لیے جس میں یہ آلو کی ٹکیاں ہم فرائے کریں گے اور یہ جو یہ ایک کپ بیسن کے لیے ہے اس میں ایک ٹٹکی سوڈا دیئے اور یہ چوتھائی چمچ نمک کے لیے یہ بیسن میں ڈالیں گے ہم اور یہ ہم بیسن ہم گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے کیونکہ نہ ہمیں زیادہ گاڑا چاہیے اور نہ ہمیں پتلا چاہیے اس حساب سے چاہیے کہ جیسے بیسن کی ٹکیاں بہت اچھی طریقے سے بن جائیں اب ہم نا یہ آلو کا جو ہم نے لڈو بنایا تھا نا تو ہم اس کو اب بیسن میں ڈپ کر کے بیسن میں ڈپ کر کے پھر جو ہم نے آئل رکھا تھا گرم وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آہستہ آہستہ پھر یہ سارے ہم ڈپ کرتے پھر آئل میں ڈال دیں گے آئل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بیسن ہے وہ صحیح سے پک جائے اور جلے نہیں اور بلکل جب آپ یہ آلو کے لڈو جب ڈالیں تو آنچ بلکل کم رکھیں لو میڈیم یہ آلو کے جو لڈو ہیں ہم ان کو فل فرائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے ان کو ہم ہاف فرائی کر کے پھر نکال دیں گے ہم ہاف فرائی کر کے پھر ان کو تھوڑا سا ایسے پریس کریں گے ہاتھ سے نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے اور گرم گرم ہی پریس کرنا ہے پریس کر کے پھر ہم یہ رکھتے جائیں گے پھر ان کو بیسن میں ڈپ کر کے پھر آئل میں ڈال دیں گے چلیں دی ہماری ٹکیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں اور بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے یہ سارا سامان ہر گھن میں موجود ہوتا ہے اس میں زیادہ اتنا خرچ نہیں ہے تو ہر انسان بنا سکتا ہے اور یہ ہم سفید چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی اور ہم ان کے برگر بھی بنا سکتے ہیں اور ہم کیچپ کے ساتھ بھی یہ کھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ سب کو بھی خوش رکھے آمین سمامین ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ